بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ائرپورٹ سکورٹی فورٹس یعنی اے ایس ایف میں نیو جابز ہیں اس کی میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا اندر تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کم سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے اس میں اے ایس ای کی پوسٹ ہے 158 یعنی ایک سو اٹھا ون ٹوٹل ویکنسی ہے تعلیم اس میں جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہے پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے یہ یونی فارم پوسٹ ہے اس میں جو میل کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ہائٹو ہے وہ پانچ فوٹ چینچ ہونی چاہیے اور ان کی جو چیسٹ ہے وہ ساڑھے بتی سے ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے فی میل کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ دو انچ ہونی چاہیے اس کے بعد کارپورل کی ہے ایک ہزار دو ویکنسی ہے اس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک اس میں کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے میل فی میل دونوں کے لیے ہیں آگے جی کارپورل ڈرائیور کی اس میں چالیس ویکنسی ہے ایک اسلام آباد کی اور انتالیس جو ہے وہ گوادر کی ہے میٹرک کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور ساتھ میں آپ کے بس ٹرائیونگ لیسس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج ریکوائیڈ ہے اور یہ صرف میل کنڈیڈیٹ کے لیے جو فی میل کنڈیڈیٹ ہیں وہ صرف اپلائی کر سکتے ہیں اے ایس آئی کے لیے کارپورل کے لیے اور اس کے علاوہ لیب اٹینڈنٹ کے لیے ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ تقریبا جو ہیں وہ میل کنڈیڈیٹ کے لیے سوری نرسنگ اسسسنٹ کے لیے بھی فی میل کنڈیڈیٹ اپلائی کر سکتی ہیں خطیب ایک ویکنسی ہے سندھ کے لیے 18 سے 30 سال ایف ایسی اس میں کوالفکیشن ریکوائیڈ ہے ایف ایف ایسی اور درست نظامی کا کورس بھی ہونے چاہیے لیب اٹینڈنٹ ایک ویکنسی ہے بلوچستان کے لیے 18 سے 30 سال ہے میٹرک کوالفکیشن ریکوائیڈ ہے نرسنگ ریزسٹنٹ تین ویکنسی ہیں دو پنجاب کی ہیں اور ایک سندھ کی ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ اور آپ کے پاس نرسنگ کا ایک سالہ ڈپلومر بھی ہونا چاہیے 18 سے 30 سال اس میں کوالفکیشن ریکوائیڈ ہے آگے ایمٹی ڈرائیور ٹوٹل دس ویکنسی ہے نو گوادر کی ہیں اور ایک محضور کوٹے کی ہیں پرائیمری پاس اور ساتھ میں آپ کے پاس لائسس بھی ہونا چاہیے ڈرائیونگ 18 سے 35 سال ایج ہے موزن کی ایک ویکنسی ہے گوادر کے لیے 18 سے 30 سال اس میں کوالفکیشن ہے پھر آٹو الیکٹریشن کی دو ہیں وہیکل میکینک کی ایک ویکنسی ہے ویلڈر کی ایک ہے پلمر کی ایک ہے ڈینٹر پینٹر کی دو ویکنسی ہے گوادر کے لیے موچی کی اس میں ایک ویکنسی ہے درزی کی ایک ہے نائب کاسد کی تین ویکنسی ہے یہ بھی گوادر کے لیے ہیں اور ویٹر کے لیے یارہ ویکنسی ہے اس میں آٹھ گوادر کی ہیں ایک اسلام آباد کے اور دو محضور کوٹے کی ہیں بورچی کی بیس ویکنسی ہے اس میں نو گوادر کی ہے ایک تربت کی ہے اور کراچی ائر گارڈ کراچی کی دو ہیں اور کراچی چار کراچی کی ہیں محضور کوٹے کی بھی چار ہیں اس میں میل فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں آگے جی میسن اس میں ایک ویکنسی ہے گوادر کے لیے مالی کی چار ویکنسی ہیں گوادر کے لیے کارپینٹر کی ایک ویکنسی ہے اور خاکروب کی تیرہ ویکنسی ہیں بارہ گوادر کی ہیں اور ایک جو ہے وہ محضور کوٹے کی اس میں ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہے جو اوپر والی تین پوسٹ ہیں وہ یونی فارم پوسٹ ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سیول پوسٹ ہیں اپلائی کا طریقہ آپ کو میں بتاتا چلوں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے جوائن اسف.کرمی.پ کے یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ جا کے آپ نے جس سمپل آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے سمپل فارم ہے وہ فل کریں گے آن لائن آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی ویب سائٹ پہ لوڈ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کی جو آن لائن ریجسٹریشن ہے وہ نہیں ہوتی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ نے جو اسف.کرمی.پ کے کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کا آپ اس کا فارم داؤنگ لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم وہ فارم آپ فل کر کے بائی پوسٹ آپ اس کو اپنے کسی بھی قریبی جو آپ کا پھرتی مرکز ہے وہاں پر پیج سکتے ہیں ان دونوں میں سے آپ نے ایک میتھاڈ یوز کرنا یہ نہیں کہ آپ نے بائی پوسٹ بھی کر دینا ہے اور آن لائن بھی کرتے ہیں آپ نے ایک طریقہ کرنا ہے جو بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک سے زیادہ بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یعنی دو پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے دونوں پوسٹ کے لیے الگ الگ ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے اپلائی کرتے ہوئے کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں لگانے ساتھ ہیں جب آپ بات میں ٹیسٹ پکڑا دینے جائیں گے تو انٹرویو کے وقت آپ سے تمام ڈاکومنٹ پہلے جمع کیے جائیں گے اس کی مزید ڈیٹیل یہاں فاؤن سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں فیزیکل کے بارے میں بتاتا چلو ایک میل دوڑ ہوگی یعنی ڈیٹ کلیومیٹر اور اس میں بائیس پش اپ ہوں گے دو میٹ میں اور بائیس سیٹ اپ ہوں گے دو میٹ میں اس دفعہ جو فی میل کے لیڈیٹ ہیں ان کی جو رہنے کے وہ بھی ایک میل ہوگی انہیں ایک میل دوڑ انہیں ساڑھے ساتھ میٹ میں کرنی ہوگی یہ سینٹر کے نیم ہیں ان میں سے آپ نے جو بھی آپ کا قریبی سینٹر ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ پھر آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے اس کی جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ تقریباً انیس سے بیس طریق ہے تو انیس سے بیس سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے ضروری حدیات یہاں پہ دی گئی ہیں اس کو بھی آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کسی قسم کو کوئی قویسٹن ہو تو نیچے کومیٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروکر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ڈیلی جاب اپ ڈیٹس اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں